لائے ہو خلوصِ عشق و محبت کا جواب لائے ہو بسد خلوص و بسد احتراب لائے ہو اور خبول کیجئے جناب تحبہ بڑا انوکہ ہے مدار رعون جمیر حسمت اللہ علیہ وسلم سے تازہ سلام لائے ہو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من کاد نبي جواب بين البائی واقطین وعلى آلہی بأسحاب اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاة تنهاد البحشای والمنکر صدق اللہ عنہ العظیم مبلغانا رسوله نبي جاہم مقاتبا ومبيب الكريم وَنَحْمُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ خَالَبِينَ بعد اے توحید کے متوالو شنعن سالت کے بروانو قرآن کریم کے فیدہ کارو شہنشاہ و بی بقار کے دیوالو آؤ سب سے پہلے امرعاب نبی کونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ ہے آلیہ بے بسد خلوص و بسد احتراب و حبت کے ساتھ درد و سلام قیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور مل کے بڑی اعطاء سب جناب پڑیئے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نے کہا ہے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو انچان نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق عدد ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں سبحان اللہ عشق عدد ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اور مسجدِ مرسیہ خواہے نماز ہی نہ رہے مسجدِ مرسیہ خواہے کہ نماز ہی نہ رہے یعنی کہ وہ صاحبِ عوصہ کے نجاز ہی نہ رہے یعنی کہ وہ صاحبِ عوصہ کے نجاز ہی نہ رہے ادرات خدا بندی خدوز کے فرائزات و عبادتیں تو بہت ہیں روزہ بھی رکنا عبادت ہے زکاة بھی دینا عبادت ہے حج بیت اللہ کرنا بھی عبادت ہے در حقیقت تخلیق انسان کا مقصد ہی ہے فرائد خدا بندی اور عبادت جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن و جید فرقان امیر میں شاہد برمادہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْإِنسَ إِلَّا عَلِيَ عَبُدُونَ کہ میں نے جنہ اور انسان تو اپنی ہی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے میرے جنہ اور انسان کو پیدا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میرے ہی عبادت کرے میں نے جنہ اور انسان خرپ اپنی ہی پرتشے کیلئے پیدا کیا ہے لیکن نماز تو تمام عبادتوں میں سب سے افضلع عبادت ہے تمام برائز میں سب سے احمل فرائد ہے اس لئے ربِ قدیر لے فرارِ عجید میں فرقہ نے حمید میں نماز کا ذکر بار بار نئے نئے انوارات کے ساتھ فرمایا ہے کہی رب نے اس طرح فرمایا ہے اقیم السلام کا بلد نماز قائم فرماؤ نماز قائم کرو کہی رب نے فرمایا ہے یا ایوہ اللہ لینا منستعیم بسبری والسلام ایمان والو سبر اور نماز سے مدد چاہو کہی رب نے اس انداز سے فرمایا ہے حافظ علیہ السلام والسلام والسلام کہی رب نے اس طرح ترغیب دلائی ہوئے یقینا نماز بحیائی و بری باتوں سے روکتی ہے حضرات آج کا جو دور دورہ ہے برائی جو کا دور دورہ ہے جس طرح بھی نگاہ ہے اٹھائیے برائی ہی برائی ہے آج وہ قوس جی برائی ہے جو مسلم معاشرے کے اندر نہ پائی جا رہی ہو ہزاروں ملابشر ارسل دیکھو تو مسلمانوں کے اندر ہے داکہ سری دیکھو تو مسلمانوں کے اندر چوری دیکھو تو مسلمانوں کے اندر اور آج سینیما ہال ہم سے آباد پہناشے بازی ہم سے آباد اور آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے عبادت گاؤں کو خالی چھو دیا ہے اسی کی مندر کا شیع اقبال یوں کرتا ہے مسجد برسیہ غاہے کے نمازی نہ رہے یعنی کہ وہ صاحب اعصاب حجازی نہ رہے ہیں اور مسجد تو بنا لی ہے شب بر وعیدہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باپیتہ برسوں میں نمازی بننا سکا اسی خوص کا مقام ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کا ویران کر رکھا ہے عبادت گاؤں کو خالی چھوڑ دیا ہے اور آج ہم نے تماشے بازی کو آباد پر رکھا ہے اے غیر مسلمانوں بتاؤں تم قیادت کرو اپنے اس جرب عظیم کا رب کو کیا جواب ہوگے اپنے اس جرب عظیم کا رب کو کیا بہ دکھاؤگے اے غافل مسلمانوں سنو سنو تو اس محبوبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو جس نے ہم تک اسلام پہچانے میں پترے کائے ہیں میرے دوستو سنو تم اس نبی کے امتی ہو جس نے اس نبی کے امتی ہو جو پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے معبود میں رکھتا حق سے ارزکی تو ارزکی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی الہی میری امتی کو میرے حوالے کر دے میرے دوست دوست حضرات نبی کریم ہمیشہ اپنی امت کے لیے امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں پر یاد کرتے رہے حدیث گواہ ہے رسول کریم اتنے دیر پر کھڑے رہتے کہ پاؤں پہ ورگ آ جاتا پینڈیریہ متربیم ہو جاتی سنے شاعر کی سبان سے یہ تھی نماز مصطفیٰ کے پاؤں پہ ورگ آ گیا شان کو کھڑے ہو گئے اگری نماز پہ اللہ اللہ محبوب کبریہ کی یہ شب دائیہ یہ گریہ وساریہ کیوں تھی کس لیے تھی سنو شاعر کی زبان سے تمہارے ہی لیے ترے گنے گاروں اوزیہ کاروں وہ شبر جاتا اور صبح تک رونا محمد کا اور زیادہ کے نبی کریم آج بھی قبر انور میں ہمارے لیے مقبرت و بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور کل بروز حشر جب کوئی کسی کے کام آنے والے نہ ہوگے ہر کوئی اپنے ہی نفسی نفسی کے عالم میں تڑپ رہا ہوگا ایسے عالم میں بھی دوستوں کام آنے والے ہونے تو وہ کوئی اور نہیں مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ ہوگے جو ہماری مقبرت و بخشش کے لیے رب کی بارگاہ بے رب بے سنیم اور رب بے حبلی کے صدائے بلد کر رہے ہوگے رب کی بارگاہ بے رب کی بارگاہ اسلام علیکم ورحمت اللہ